بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں ڈلی بیسز پر کیا کرتی ہوں یہاں پر ایگو پائل ہونے کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں اور میں ناشت سے شروع کروں گی میں نے نان وغیرہ نان چنے اور بونکا سالن وغیرہ مانگوایا ہے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ چنے بہت زیادہ کم دیئے ہیں انہوں نے بنگائی کی وجہ سے میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں کہ کتنے تھوڑے دیئے ہیں انہوں نے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس وجہ سے شاید پہلے بڑا بہت بڑھ جوتا تھا لیکن اب بہت ہی کم دیتے ہیں تو اس وجہ سے بہت کم ہوتے ہیں یہ چنے میں نے مگوائے تھے اور یہاں پر میں نے بونکا سالن مگوائے تھا دو جنگوں پر میں مگوائے تھا میں نے بونکا سالن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بونکا سالن ہے ڈیلی پیسز پر ہمارا پہلے ناشتہ ہوتا تھا لیکن اب سندے کے سندے ہوتا ہے یہاں پر انڈے اوبائل ہو چکے ہیں یہ ہمارا ناشتہ ہے دہیم نانچنے بونکا سالن اور اگ اوبائل ہوئے ہوتے ہیں کبھی اور کبھی فرائی کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد یہاں پر بہت زیادہ برطن چمہ ہو چکے تھے اور بہلے بھی تھوڑے بہت تھے تو اس وقت سے میں نے سوچا کہ برطن بھی دوتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میرا کچھن بہت چھوٹا ہے اور میرا کچھن اوپن ہے تو اس وقت سے مجھے بہت ہی گندہ کچھن لگتا ہے تو میں ساساس فائی رکھتی ہوں اس کے سن کی میں ساف کر چکی ہوں برطن دونے کے بعد میں بزار چلی گئی تھی میں بزار کی سودا وغیرہ لے کر آئی یہ دارتی بھی تھا میں سودا وغیرہ لے کر آئی ہوں آپ کو بھی فراتی ہوں یہاں پر میں سلاکت کا سمان لے گیا ہی وقت سے گھر میں مجھول ہوتا ہے سلاکت کا سمان لیکن ٹکمبر ختم ہو گیا تھا اور یہ چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا اس کو آج ہم کوڑیاں وغیرہ بنائیں گے توڑیاں وغیرہ بنائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں نکال کر میں کیا کیا لے کر آئی ہوں یہاں پر ہم توڑیاں بہت مزدار بنتی ہیں اور یہاں پر چکن بھی میں لے کر آئی تھی میں آپ کو توڑیاں وغیرہ بناتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر میں چکن دو کر اور سٹھنگ کری کر میں آپ کو دکھاتی ہوں نیاز کیوندر کیا ڈالوں گی یہاں پر میں کٹنگ کر کے دو کل نمک بلیک کالی مرچ اور چکن دکھا وغیرہ مسالہ لگا چکے تھے یہاں پر میں کٹنگ کر کے اور ساف کر کے میں رکھ چکی تھوڑیاں یہاں پر میں کٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں کھوڑیوں کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کا ٹائم تھا ایک کا ٹائم بھی نہیں ہوا لیکن یہ میرا گھر ہے یہ کمرہ بہت ہڈا ہو چکا تھا تو ٹائم کر آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گن تھا اور میں آپ صاف کر چکی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی کیونکہ ان جانا ساتھ میں ہی ویڈیو بنا رہی تھی اور میں نے اسی صbauی کر پی اور یہاں اسME چر شیئر کروں گی یہاں پر میں میں ٹیبل ساف کروں گی ہم آپ کو جوے ساف کرتے ہوئے دکھاتی ہوں تھوڑا سا چھوڑ سی ڈسٹھی تو اس ورہ سے میں نے کہا میں آپ سے ساید کروں ٹیبل ساف کرتے ہوئے اور یہاں پر میرا چھوٹا بیٹا بیٹھ کر سٹوڑنگ وقیرہ کرتا ہے آپ یہ ویڈیو میری انٹر گلاس می دیکھئے گا آپ میری ہر ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور میری ویڈیو اچھی ردی ہو تو لائک زمین کیا کریں میں یہاں پر اسپائی کرنے کے بعد بزار وقیرہ چلی گئی تھی میں بزار سے کپڑے وقیرہ لے کریں باہر بہت زیادہ گرمی تھی تو میں تھوڑی سی شوپنگ کر کر واپس آگی ہوں یہ میں نے اید کی شوپنگ کی ہے میں آپ کو ہینڈ کر کر دکھاتی ہوں یہاں پر میں اپنی کپڑے ہینڈ کر چکی یہ کلر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور بہت ہی الگ تھا یہ کلر میرے پاس نہیں تھا تو میں نے لے لیا یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ اید کی پیارے دن پہنے میں یہاں سے میں نیچے کی رکھتی کھاؤں تو نیچے کی رکھتی بہت سا پیاری تھی یہاں پر یہ بلیک کلر بلیک کلر بیسے تو میں پس بہت ہی لیکن میں نے کچھ بھی خرید یہ چھوڑ پڑا میں یہ کلر بہت ہی الگ تھا اس میں رائٹ اور گریٹ اس میں کلر میں پس بھی تھا اس کی بہت ہی پیارے تھی اور یہاں سے میں نیچے کی لپ بھی خاؤں تو انچے کی لپ بہت ہی پیاری تھی تو انجھے پیارے لگ رہے تو میں نے لے لیے یہاں پر میں اپنی شوز بھی لے کر آج کی ہوں یہ مجھے زیادہ پیارے لگ رہا تھا یہاں سے میں نے صرف دو جوڑے لیے تھی تو میں واپس آگا لیتی یہ میں نے چھوڑی سی جوڑی لی تھی میں نے یہ یہ بہت ہی شوک ہے مجھے جوڑی بگا رہا ہے اس لیے کہ میرے پاس ہر چیز ہو ہر چیز ہو اور رنگ کا تو بہت ہی شوک ہے مجھے میں نے بہت ہی چیزیں اتنی چیزیں نہیں خریدی تھی یہاں پر میں نے یہ ہجاب پہ لگانے کے لیے لیا ہے لیکن میں ہجاب بگا ہوتا ہے تو میں ہجاب پہ لگاؤں گی یہ مجھے بہت ہی الگ لگ رہے تھے یہ ویسے میرے پاس تو ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی الگ لگ چھوڑی ہے کرنے کے بعد یہاں پر میں سبسی بھی دیار ہوتی تھی لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کر پائی یہ بہت ہی